اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد ویلکم ٹو می چینل رانا شاروخ آفشال اور امید کرتا ہوں آپ سوہ ویورز ٹھیک ٹا کے آج کی یہ ویڈیو موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے ایسے تمام لوگ جو جوب لیس ہیں اور جوب کی تلاش میں ہیں اور اچھے پیمانے پر جوب چاہتے ہیں اچھی سیلری واری فری اپلائی کرنا ہے کسی قسم کے کوئی اپلائی چارجز نہیں ہے کوئی لمبا چڑھا او ٹی ایس پی ٹی ایس این ٹی ایس ٹی ایس ٹیس نہیں ہے جسٹ انٹرویو فیس کرنا ہے کوئی کمیشن والا دارہ نہیں ہے ادارے میں جانا ہے اپنی پرفارمس بیس پر اکسپیریس بیس پر جناب ایڈوکیشنل بیس پر آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے سیمی گورنمنٹ ادارہ یہ اور آپ کے لیے ایک بہتری اپرچونٹی ہے ایس ٹیلمر بھی خافی اچھی ریکھی گئی ہے اپلائی کرنے کا میتھڈ ہر ایک چیز اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اور اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے اخر تک دیکھیں تاکہ بہت سانی سے اپلائی کرسکیں انٹرویو دے نوکری حاصل کریں خود حاصل کرنیے کریں یہاں آپ کی نظر کو بے روزگار ہے تو یہ ویڈیو سے فارمٹ کریں تاکہ وہ سانی سے سکیل سے فیدہ اٹھا سکے جو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف سینٹور آف ایکسیلنس چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کی جانب سے جو ایک پاکستان کے سیمی گورن ادارہ ہے جنہ آپ فیڈرل طور پر ورک کر رہے ہیں فیڈرل سپورٹیڈ آئیے اس میں جنابی محترم دو سال کے کونٹرٹ پر میل فی میل سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں آپ لوگ جو لوگ سی پیک پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کے لئے سنیری موقع ہے کہ سی پیک چائنا پاکستان کے نامک کوریڈور پر آپ کو اچھے لیور پر جوب مل رہی ہے اب چلتے ہیں ویکنسیس پر تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ ہینڈسوم پیکس کے ساتھ اور بہت اچھا آپ کے لئے جو ہے جوب کا سنسلہ ہوگا سب سے پہلے جوب دسٹک کوارڈینیٹر سیونٹین سکیل کی جوب ہے جسے میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایلیجیبلیٹی کریٹریا ایم بی اے ایم فیل ایم ای ایم ای سی ان اینی سبجیکٹ دیکھا کسی بھی سبجیکٹ میں سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ پاس کیا ہونہ لازمی ہے ریلیمنٹ فیڈ میں دس سال کا تجربہ ہونہ لازمی ہے اور ایمینیمنٹ یا ایڈوکیشن یا فیلڈ ورک کسی بھی پانچ سال کا جو ملٹینیسن اورگنیزیشن کا اکسپینیس ہونہ لازمی ہے ٹھیک ہے یہ کم سے کم کی چوائز دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی اور تجربہ ہے آپ کی سوچنے سمجھے سیکھنے کی صلاحیت اچھی ہے تو تجربہ ریلیمنٹ فیڈ کسی اور چکر میں ہے تب بھی آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہو ڈویزن لیول پر جہاں پر جوب کی اناؤسمنٹ ہے اس میں کراچی لادکانہ سکھر ہیدر آباد بے نظیر آباد میں آپ بہہ آسانی سے ڈویزن لیول پر ورک کریں گے فکس سیلری ہے دو لاکھ تیس ہزار پیا پر منت سیلری دی جائے گی اس کے علاوہ الاؤنس اور دیگر معاملت کے حوالے سے جب آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے پرفارمس اچھی ہوتی ہے تو یہ دو سال کا کونٹیکٹ بھی لائف ٹائم ہو سکتا ہے نیکس جوب ہے کوارڈینٹر سیونٹین سکیئر فیمیل اونلی کے لیے اس کے لیے ایم فیل ایڈوکیشن مانگا گیا ہے ماسٹر ان ایڈوکیشن مانگا گیا ہے ماسٹر ان ایڈو سبجیکٹ یعنی کسی بھی سارے ماسٹر ڈگری کی ہو ریس سیکنڈ ڈویزن جناب وہ اس کے لیے ریجبل ہو جائے گا اور انجیو چلانے کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے جو فیمیل سکینڈیٹ ہیں ڈویزن ایز ابوو جہاں پر اس کے لیے بہتری ہوگا پاکستان میں اس کی جوب وہ ہے نا اس کی تیناتی کی جائے گی سیلری دو لاکھ پندہ ہزار پر ممت اس کے علاوہ ایڈوکیشنل آفیسر سیونٹی سکیل فیمیل کے لیے صرف جوب آئیے اس میں ایم ایڈ ماسٹر ان سبجیکٹ سیکنڈ ویزن میں کی ہونا لازمی ہے پانچ سال کا ریجبلنٹ ٹیچنگ اس پیننس ہو اس کے پاس کمپیوٹر سکیلز میں جنا بہتر جو ہے جاننے والا ہو وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتا ہے تائیناتی ایز ابو جہاں پر جو اس کی بہتری کے لیے لگ جائے گی سیلری بہت زبردست ہے دو لاکھ پانچ ہزار روپے نیکسٹ جوب ہے مونیٹرنگ آفیسر سیونٹین سکیل کی فیملز اونلی کے لیے اس کے لیے بھی ماسٹر ڈگری مانگی گئی ہے سات سال کا ریلونٹ سپیرس مانگا گیا ہے اور ایڈوکیشنل میں بہتر ہو یہاں اس کے لیے بیچولر ڈگری بھی کی ہے اور دس سپیرس فیلڈ کا ہو تو وہ بھی چل جائے گی اس کے لیے ایز ابو اس کے کہیں بھی جہاں پر بہتری بیچاری کے لیے ایک لاکھ نبے ہزار پیاس کی تنخواہ پر منت ہوگی فیلڈ افیسر کی جوب ہے فیمل اونلی کے لیے ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ ہونا لازمی ہے پانچ سال کا تجربہ ہو سکول کا ٹیچنگ لیول کا ڈیٹا کولیکشنگ کا شیشن ٹریننگ کا فیلڈ ایکسپینئنس کا یعنی کہ جو آل ہی نارو کوارڈینیٹر وہ ٹیپ بہت سال چیزیں جانتا ہو پنجاب میں کہیں بھی سے تائنیتی ہو سکتی ہے ایک لاکھ ستھر ہزار پر تنخواہ ہوگی اس کی اس کے علاوہ جیسٹ فورٹین سکیر آفیسر کی ضرورت ہے جو جنئر ایلیمنٹری سکول ٹیچنگ میل فی میل بہت اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے ماسٹر ڈگری مانگی گئی ہے بی ایڈوکیشن بھی کیا ہو ڈپلوم آو ٹیچنگ بھی کیا ہو ایکسپیرنس بھی کیا ہو پانچ ساگہ تجربہ ہو اس کے لیے اوکی ہے یا انجیو سیمی ایڈوکیشن میتھرڈ ایکسپیرنس رکھتا ہو کسی بھی جناب انجیو سکول میں پڑھاتا ہو گریجویشن تلیم ہو وہ بھی اس کے لیے چل جائے گا تانہاتی اس کی ایز ابو کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں اپلائی کریں اس میں اللہ خیر فرمائیں گے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیا فیس اس کو سیلری پر سیلری ملنی ہے بی ای کیا ہو یا بی ایڈ کیا ہو ٹھیک ہے بی ای بی ایڈ دون لکھا ہے گریجوشن چونہ پڑیوں بہت آنے سے لگ سکتا ہے ایز کی کوئی پبندی نہیں ہے بھائی اس میں اس کے علاوہ پی ایس ٹی فورٹین سکیر پریمری سکول ٹیچیز ہم کہتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری ہو بی اے کیا ہو یا بی ایڈ کیا ہو ٹیچنگ ڈیپلومہ اس کے پاس ہونا چاہیے ہیں ٹیچنگ اسپریرنس پانچ سال کا ہو اور اینی اینجیو سمی ایڈوکیشن میتھرڈ اسپریرنس ہو جناب اس کی بھی جناب جوب لگ سکتی ہے پھنجاب میں کئی بھی سیٹل کر دیں گے وہ لوگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی پر مند سیلری ہے پیشل آرگنائزیشن سوری پیشل آرگنائزر 11 سکیل کا میل فی میل کی جوب ہے اس کے لیے ماسٹر یا گراجویشن ڈگری ہونا لازمی ہے جب بی اے بھی کیا وہ بھی چلے گا اکسپینس پانچ سا ریلون فیڈ میں چاہیے ایک لاکھ چاریس ہزار پیہ سیلری ہے اور تیناتی اس کی کہیں بھی ایز باف کر دی جائے گی شوشل موبلیزر 11 سکیل کی جوب ہے میل فی میل دونوں پرائیس کر سکتے ہیں ماسٹر یا گراجویشن ہونا لازمی ہے اور اس کے علاوہ تجربہ پانچ سال کا ریلون فیڈ میں ہونا لازمی ہے بہیں بھی سو ڈیوٹی بھی تینات کی جا سکتی ہے سیلری ایک لاکھ چاریس ہزار پیہ ای میل ڈاک پر کر سکتے ہیں جو انٹرسٹڈز حضرات ہیں جنابی اللہ وہ الیجیبیٹی کریٹر یا اپلائی جب کرتے ہیں پوسٹ پر اتراؤ ای میل سی وی الانگ ویڈا فوٹوگراپ سی ان سی کوپی انکروڈنگ دا پوزیشن اپلائیٹ جس پوزیشن میں اپلائی کر رہے ہیں اس کی درخواست اور سارے معاملات جو بھی ڈاکومنٹری جو بھی ایکسپینس مانگا کے سارا کچھ دینہ لازمی ہے ریلیکسیشن جو اپل ایج ہے لیمٹ ویل بی جو ہے اللاؤڈ ایس پر پولیسی آف گورنمنٹ سندھ اس کے علاوہ جو ہے جو آلیڈی گورنمنٹ سروس میں جو ہے جوب کر رہے ہیں اور وہ جنابی ایس پر پرائی کرنے جا رہے ہیں تو وہ اپرپر چینل وہ آئیں گے این او سی لے کر اس کے علاوہ جو سیلیکٹڈ یا اپوائنٹڈ کینڈڈیٹ ہوں گے ان کی پوسٹ جو ایڈوکیس سیکٹر انٹیئر سندھ اسپیکٹیڈ ڈیشن اور ڈسٹرک تحصیل ویلج میں یا لیور پر ریکوائیمنٹ جو بھی جگہ پہ ہو جو سبجیکٹیڈ اوپننٹ نیو کمیٹی سکول ہوگا اس میں جناب سے کی جائے گی جو ایم او یو وید گورنمنٹ پر پر پرمیٹ ہوگا پری ٹیسٹ شورٹ لیسٹ کو جو ہے کنڈرک کیے جائے گا تیرا آفتر آنلی شورٹ لیسٹ ویل بی کنڈرکڈڈ جو شورٹ لیسٹ ریڈووں کے پھر کو بلائیں گے باقی جو ہے آپ لوگ کے لیے بہترین اوپرچونٹی ہے اور اس کے لیے جو جنرل مینیجرز میں سید محمد اتا راہو صاحب آپ کو سارے پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں اور سی پیکس سیلیکشن جو سیکشن ٹو اسٹیبشمنٹ ڈیویزن ہے جو سیکٹریٹ سلامبال کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے آفر ہے